مارکٹنگ میں جب جاتا ہے تو مارکٹنگ میں جب جاتا ہے تو کسٹمر کے پاس جب پہنچ رہا ہے کسٹمر کہہ رہا ہے دیکھو اس چیز کا میں تمہیں کمیشن دوں گا کس چیز کا کمیشن دے رہا ہے کبھی کبھار کسٹمر کے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں اور شروعات تھوڑے حدیعے سے گفت سے ہوتی ہے بعد میں جا کر کچھ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں شروع شروع میں ڈیمانڈ کئی بار نہیں ہوتا ہے شروع میں صرف گفت آتے ہیں بعد میں جا کر ڈیمانڈ جانے لگتے ہیں تو اس چیز کا راستہ کیسے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ جو بھی بینفٹ وہ کرے گا وہ سب کے سب چیز اونر کی انلیس اس نے اونر سے بات کر لیا اور جب بات کر لیا تو اونر کی نظر میں وہ چیز ہوگی اور جب اونر کے نظر میں وہ چیز ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوگا معاملہ اس کے اندر دھوکہ اور چیٹنگ کا معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آجاتی ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن یونین منی گرام وغیرہ کئی سارے جو منی ٹرانسفر سرویسز رن کرتے ہیں یہ منی ٹرانسفر میں جو کمیشن ہے وہ جائز ہے لیکن اس کے اندر بہت possibility ہے بہت احتیاط کی بات ہے کہ اس کے اندر سود کا element نہ آ جائے اس کے اندر سود کا element نہ آ جائے کیونکہ پیسہ جب کوئی handle کرتا ہے تو تھرہ سا احتیاط کی بات ہوتی ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کے principles میں کہیں کچھ condition تو نہیں دال دی ہے جس کے اندر particular delay کے لیے particular percentage of interest وغیرہ پلس یا منس کچھ بھی ہونے والا ہے تو وہ چیز کے اجازے وہ problem ہو جائے گا تو ایسی conditions نہیں ہونی چاہیے بات اگر سے پہنچانے کا charge کوئی لے رہا ہے تو وہ permissible ہے وہ جائز ہے چلی ہم نے agency کے مطالق کچھ باتیں دیکھی اب اگر یہاں پر کوئی سوال اگر آپ کو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں agency کے مطالق لوگوں میں ایک بہت بڑا misconception ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگ directly اس بارے میں فتوے دے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ جو agent کی کمائی ہوتی ہے نا یہ حرام کمائی ہے جو حرام ہے وہ تو حرام کہتے نہیں ہیں یا کہتے بھی ہیں لیکن جو حرام نہیں ہے اس کو کیسے حرام بول دیتے ہیں ہاں اس میں حرام چیز ہو سکتی ہے اگر agent دھوکہ دہی کا کام کرے agent cheating کا کام کرے agent اپنی terms چھپائے اور suddenly بولے مجھے یہ بھی چاہیے جیسے کئی بار ایسے agents ہوتے ہیں جو کوئی چیز clear نہیں کرتے up front بولتے نہیں ہے کیونکہ شروع میں بولیں گے کہ مجھے یہ یہ چاہیے تو پھر کیا ہو جائے گا شروع میں جب بات کریں گے کہ دیکھو میں تمہارا کام تو کرنے تیار ہوں لیکن جو یہ earning آنے والی یہ میں رکھنے والا ہوں میں فلان چارج آ کے لینے والا ہوں اگر وہ up front clear کر دے تو سامنے آلا کہے گا دیکھو یہ charge میں نہیں دوں گا میں وہ چیز دینے تیار ہوں تو اس کے اندر ان کی earning effect ہونے کا chance ہے مثال کے طور پر کوئی estate agent ہے وہ estate agent اگر up front شروع میں کہے گا میں 2% لینے والا ہوں تو وہ stage پہ کیا ہوگا کہ سامنے آلا کہے گا negotiate کرے گا نہیں 2% تو بہت زیادہ ہے 2% تو مجھے تم سے کام نہیں کرنا ہے کچھ reasonable کرو 1% کرو فلان چیز کرو اسی طرح بہت سارے estate agents ہیں جو ایک سال ختم ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ rental agreement میں ایک اور rent ہمیں ملے ایک سال بعد لیکن کئی بار یہ چیز شروع میں specify نہیں کرتے کیونکہ اگر شروع میں کہیں گے کہ دیکھو میں ابھی تمہارا ایک rent لینے والا ہوں ایک مہینے کا rent لینے والا ہوں اور ہر سال ہر سال جتنی بار تم renew کروں گے ہر سال میں ایک ایک مہینے کا rent لوں گا تو اگر شروع میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے customer کہے گا دیکھو میں ابھی ایک بار دینے تیار ہوں بار بار کے لیے میں تیار نہیں ہوں تو اسی وجہ سے وہ لوگ شروع میں بات نہیں کرتے کئی سب کی بات نہیں ہے اور بعد میں ایک سال بالا کے کہتے ہیں ابھی دو میرا ایک مہینے کا رینٹ اور نہیں دیں گے تو یہ کریں گے ہم لوگ وہ کریں گے اب یہ چیز کیا ہے رضا مندی کو ایفیکٹ بھی کرتی ہے جو چھے کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن ہے رضا مندی تو رضا مندی کو ایفیکٹ کرتی ہے اسی طرح کسٹومر سائٹ پہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ شروع میں بات کریں تو ایجنٹ ہو سکتا ہے بتائے گا ہی نہیں ملے کیا بتاتا ہے پہلے دیکھ لیتا ہوں پھر بعد میں دیتے ٹائم پہ اس کو کم دے کے روانہ کر دیں گے تو اسی طرح وہ ایجنٹ کا جو اگر پہلے نگوشیٹڈ نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا اس سیچویشن میں آپ کو پتا ہے اگر پہلے سے چارج نگوشیٹڈ نہیں ہے تو اس سیچویشن میں کیا کریں گے کس کی بات مانیں گے ایجنٹ کی بات مانیں گے کہ وہ کسٹومر کی بات مانیں گے یا کس کی بات مانیں گے اگر پہلے سے نگوشیٹ نہیں ہوئے پرائس تو کس کی بات مانیں گے ایجنٹ کی کے کسٹمر کی یا کچھ اور سوسائیڈی کے رول کی بلکل صحیح جو عرف ہے کسٹم ہے جو چیز نارملی چلتی ہے کہ اگر نارملی اس ایریا میں نارملی بروکرز ایک رینٹ لیتے ہیں یا ایک ٹکا لیتے ہیں تو جو نارمل چیز وہاں پر ہے وہ چیز کرنی ہوگی اگر اس ایریا کے بروکرز نارملی ٹو پسنٹ لیتے ہیں ٹو پسنٹ دینا پڑے گا اگر اس ایریا کے رنٹل اگریمنٹ میں نارملی بروکرز دو مہینے کا رینٹ لیتے ہیں دو مہینے دینا پڑے گا اگر نارملی بروکرز دو مہینے کا رینٹ سٹارٹنگ میں لیتے ہیں باغلے ہر سال دیتے ہیں تو نارمل جو چیز ہے وہ کرنا ہوگا کیونکہ آدمی اگر کسٹمر وہ نارمل کو آوائیڈ کرنے کے لیے نیگوشیٹ کیے بغیر بعد میں کچھ ہاتھ میں پکڑا دے گا تو کسٹمر پائنٹ آویو سے بھی غلط ہے انصاف کی بات سب طرف اسلام نے بتایا اور اسلام نے سکھایا ہے کہ نائنصافی کسی کے ساتھ نہ ہو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجنسی کے مطالق ایک بات ہے کسی وجہ سے لوگوں میں کنفیوشن ہے تو مطلقاً ٹوٹلی ڈائریکٹلی حرام بول دینا بلکل غلط بات ہے اور کچھ لوگ اس میں ایک رول بتاتے ہیں بولتے ہیں دونوں طرف سے تم نہیں لے سکتے ہیں ایک ہی طرف سے لے سکتے ہیں حالانکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے دونوں طرف سے بھی ایک سیم ایجنٹ ہو سکتا ہے اس کی ایک دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کیا میں تمہیں ایک اچھی جگہ پہ تمہیں شادی کراؤں تو انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابیہ سے کہا کہ کیا میں کسی صحیح شخص سے تمہیں شادی کراؤں اس نے بھی کہا ہاں نبی صلح اعظم اور نبی صلح اعظم نے کہا میں تم دونوں کی شادی کراتا ہوں مطلب وقیل آپ کو پتا ہوگا نا نکاح کی کانٹریک میں ہوتا ہے وقیل کون ہے وقیل وقیل کا کنسپٹ کیا ہے وقیل ایجنٹ ہوتا ہے ایجنٹ یعنی کیا یہاں پہ بولے یہاں پہ ایجنٹ کہاں سے آ گیا تو یہاں پہ ایجنٹ کا کیا مطلب ہے جیسے میں بتایا ایجنٹ پیڈ ہونا ضروری نہیں ہے ایجنٹ یعنی کسی کی طرف سے کوئی اور تو یہاں پر وہ لڑکے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ لڑکی کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شادی کرا دی تو کسی کی طرف سے جب کوئی آتا ہے کہ تم مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہو تو مطلب جو ایجنٹ کام کرے گا اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے اسے اپائنٹ کیا جس نے اسے اپائنٹ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپریسٹلی پرمیشن لی تھی دونوں کی دونوں کی طرف سے وہ اپائنٹ ہوئے تھے اور پھر انہوں نے دونوں کی شادی کرائی اس سے پتا چلا دونوں طرف سے بھی ایک ایجنٹ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں پیمنٹ کی بات نہیں تھی یہاں پر لیکن دونوں طرف سے تو ایجنٹ سیم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے نو کوئی پرابلم نہیں ہے اور دلیل نہیں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے تجارت کے اندر ایک بیسک رول ہم سب سیکھ چکے ہیں اور وہ بیسک رول کیا ہے کیا ہے وہ بیسک رول کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْنِ تجارت کو اللہ نے حلال کیا تو تجارت کی جو سب شکلیں ہیں سب حلال ہے جو حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے باقی سب حلال ہے تو مطلب حلال unlimited ہے حرام limited ہے تو تجارت کے اندر اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ بھی حرام ہے تو دلیل کسے دینی پڑے گی ہمیں دینی پڑے گی حلال کی دلیل یا اسے دینی پڑے گی کوئی بھی ٹائپ کی تجارت اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تجارت حرام ہے تو دلیل کسے دینی پڑے گی جو حرام کہہ رہا ہے اسے دلیل دینی پڑے گی کچھ سوال ہو یہاں تک تو آپ پوچھیں دونوں چیز بیس سلم کے بارے میں بھی اور ایجنسی کے بارے میں بھی میرے ایک سوال تھا کہ بائل کی دکان ہے اس میں نیا موبائل بھی بکھتا ہے اور پورانا موبائل ریپیر بھی ہوتا ہے جنرلی سب جگہ ایسی چلتا ہے کہ جو پورانا موبائل ریپیر کرتا ہے جو بندہ ریپیر کرتا ہے تو اس کا جو پروفٹ رکھ لیتا ہے سیٹ کو نہیں بتا اس کے لئے کیا حکوم ہے جنرلی ایسی چلتا ہے کہ جو ریپیر کرنے والے لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کا سیٹ ناراض ہوتا ہے بھائی کا سوال بہت آسان ہے اور بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی موبائل ریپیرنگ کی دکان ہے وہاں پہ نئے موبائل بھی آتے ہیں کبھی پرانے موبائل ریپیر کے لیے بھی آتے ہیں تو جو وہاں کام کرنے والا ہے وہ نئے موبائل بیچنے میں سیلزمنشپ بھی کرتا ہے پرانا موبائل آگیا تو ریپیر بھی کر لیتا ہے ریپیر جو کیا اس کے پیسے خود ہی رکھ لیتا ہے کہ وہی محنت کے پیسے ہیں اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر اس اونر کو پتا ہے اس کی اجازت سے وہ چیز ہوئی ہے اس نے رضامندی بتا دی ہے اور رضامندی سے اس کو ملا ہے تو وہ چیز اس کے پوری طرح سے حلال ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اونرز بھی اس چیز کو جان کر اسی حساب سے سیلری ٹرمز نگوشیٹ کریں گے وہ کہتے ہیں دیکھو میں سیلری اتنی دوں گا لیکن تمہاری اتنی کمائی ریپیر وغیرہ کر کے ہو جائے گی تو میں سیلری اتنی دے رہا ہوں اتنا تمہاری جو بھی ہوا وہ تم کمائے لینا تو یہ چیز کے اندر رضامندی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ چیز پوری طرح سے جائز ہو جاتی ہے لیکن اگر رضامندی نہیں ہے تو پھر وہ چیز ناجائز ہو جائے گی کیونکہ رضامندی ایک بہت ہی اہم کنڈیشن ہے ہاں فری لانس میں باہر دکان کے اندر نہیں باہر اگر وہ جو بھی کر رہا ہے اس کے پاس پرسنلی کوئی بھی پرسن آتا ہے پرسنلی اس کی کانٹیکس کے ذریعے کوئی بزنس آتا ہے باہر وہ جو ریپیئر کرے کہیں اور کچھ اور کام بھی کر لے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جب وہ اس دکان کے اندر ہے تو وہ جس کی طرف سے بیٹھا ہے اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ کوئی چیز کر بھی لے گا تو اس کے لئے وہ چیز صحیح نہیں ہوگی بھائی کا سوال بہت اچھا ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارے ریپیئر والے ریپیئر کے پیسے خود رکھتے ہیں اور نارملی یہی بات ہے لیکن ایک پٹیکلر اونر ہے وہ ناراض ہو رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے یہاں پیسے تم نے رکھو گے ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا وہ جو اونر ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے رولز کی لیمٹ ہے کیا لیمٹ ہے مثال کے طور پر سوسائٹی میں رول ہے کہ دو ٹکا بروکریج ہوگی لیکن کسی بروکر کے ساتھ کوئی کسٹمر نے نگوشیٹ کیا میں تمہیں دو ٹکا نہیں دینے والا ہوں میں تمہیں ایک ٹکا دے سکتا ہوں بزنس کرنا ہے میں اس ساتھ کرو نہیں کرنا نہیں کرو اب وہ کیا ہے وہ شخص اگر اگری کر لیا تو سوسائٹی کا رولز اوورول ہو گیا اور یہاں پر ابھی وہ پٹیکلر ٹرانزیکشن میں دونوں جو باہمی رضا مندی سے کر رہے ہیں وہ رضا مندی والی چیز ہوگی تو اگر وہ اونر نے سپیسیفائی کیا ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں تو وہ امپلائی کے لیے وہ چیز لینا سہی نہیں اور وہ چیز رضا مندی کا جو پہلا رول ہے وہ چیز کو توڑنے والی چیز ہو رہی ہے زید بجے صاحب نے موبائل کا کیا کہ کوئی پرسنن موبائل پرچیس کرنے جاتا ہے اور وہ بلتا ہے میں کل پیسے دوں گا اور وہ بلتا ہے میں موبائل بھی کل دوں گا تو وہ جائز نہیں ہے مطلب دونوں سائٹسے مطلب ہو رکھنا ٹھیک ہے بھائی نے یہ کرزے کے بدلے میں کرزے کے مطالق سوال لیکن ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سمجھے موبائل شاپ میں گئے موبائل پسند آگئے اور ہم اس کو بولے کہ چار دن دن میں میں پرچیس کرنے والا ہوں یہ بیچنا نہیں تو یہ کیسا ہے مطلب وعدہ کرنا بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے کرز ہے کہ جیسے ہم نے دونوں نے بات کیے انہیں موبائل تین تھاؤزن میں چاہیے اور یہ موبائل کی قیمت میں بھی تین تھاؤزن بتا رہا ہوں یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس چیز کے اندر یہ بھی پیمنٹ بعد میں دیں گے میں بھی موبائل بعد میں دوں گا تو یہ ڈیل کر لیے تو غلط ہو گیا لیکن اگر مان لیجئے کہ اس کے اندر مسئلہ اس طرح سے ہے کہ وعدہ کی کہ میں کہہ رہا ہاں انشاءاللہ تمہیں بچنے والا ہوں اور یہ کہہ رہا ہاں انشاءاللہ میں آپ کے پاس سے ہی خریدنے والا ہوں تو پھر اس کے اندر وعدہ کرنا ڈیل نہیں ہوا وعدے کا ایک گنجائش ہے وعدے کے تحت کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ڈیل کر لیے تو غلط ہو جائے گا وعدہ کرنے میں پرابلم نہیں ہے ہم یہ پوائنٹ کا ہی بار دیکھ چکے ہیں بائنڈنگ نہیں ہے اگر یہ کل نہیں آئے یا کل میں کہا ہوں انہوں میں نے مائنڈ چینج کر لیا تو یہ لیگلی مجھے سو نہیں کر سکتے اسلامی شریعہ میں لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوا یہ مورالی اخلاقی طور پر بائنڈنگ بھلے ہی ہوا لیکن لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے ایک فلیٹ بیشنے کا ہے تو فلیٹ بیشنے کے والے کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ میں تیرا فلیٹ فیفٹی لیکس میں بکوا دوں گا اور پھر وہ بلتا اچھی بات ہے فیفٹی لیکس میں بکوا دوں گا اور دوسر بائر کو دونٹا اس سے بات کرتا ہے اچھا تجھے خریدنے کا ہے تو میں فیفٹی فائن میں دلوا دوں گا تو ایسی بیلنگ جائے سے جزاکلک خیر چچا نے ایک سوال پوچھا ہے اور یہ سوال کے انہیں بہت حکمت ہے سمجھنے کے لیے دیکھئے یہ چیز کے اندر ہم ایک اور رول جو ہم نے پہلے سیکھے ہیں وہ رول کو ہم لانے والے ہیں وہ رول کیا ہے بخاری کی ایک حدیث کے تحت جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں سوال یہ ہے کہ مان لیجئے کہ ایک کسٹمر ہے جو کہتا ہے کہ دیکھو میرا فلیٹ ہے ففٹی لیکس کا ہے مجھے ففٹی لیکس چاہیے اس فلیٹ کے لیے تو ایجنٹ کہتا ہے میں ففٹی لیکس میں بکا دوں گا وہ ایک کسٹمر کو لاتا ہے اور کسٹمر کو لا کر کہتا ہے کہ میں ففٹی فائی لیکس میں تمہیں ایک فلیٹ دلاؤں گا ٹھیک ہے اب اس سیچویشن کے اندر کیا یہ ٹرانزیکشن جائز ہوگا نہ جائز ہوگا اس کے اندر بظاہرن اس کے آوٹر فرمیٹ سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کے اندر کچھ انٹرنل چیزیں ہیں پہلے ایک انٹرنل چیز یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کاروان آ رہا تھا باہر سے دوسرے شہروں سے اور کاروان کے آنے سے پہلے ہی کوئی وہاں پہنچ رہا ہے اور پہنچ کر کے وہاں پہ پرچیس کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مارکٹ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کرے گا پرچیس وہاں پر تو وہ سید جو اس کا جو اونر ہے وہ جب مارکٹ میں آئے گا فہوا بھی خیار تو اسے اختیار مل جائے گا اختیار مل جائے گا مطلب وہ چاہے تو اس ٹرانزیکشن کو کینسل کر دے مطلب کہ وہ پہلے بیچ ضرور سکتا ہے لیکن وہ کنفرم کب ہوگا ٹرانزیکشن وہ ٹرانزیکشن پورا تب ہوگا جب اس کا کنفرمیشن آ گیا مارکٹ میں پہنچا اس نے مارکٹ کے بھاہو دیکھا کہا کہ ٹھیک کہ تم نے مجھے صحیح ڈیل دیئے تو کنفرم ہو گیا اب یہاں پہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیچنے والا بھولا بھولا ہوتا ہے اس کو مارکٹ کے ریٹ نہیں پتا ہے اس کو پوٹینچل نہیں پتا ہوتا ہے جیسے وہ آنے والے کاروان والے بھولے بھولے ان کو معلوم نہیں ہے کہ مارکٹ میں کیا ریٹ کھولا ہوا ہے اور یہ جو شک شہر میں سے نکل کے آ رہا ہے اس کو مارکٹ کے ریٹ پتا ہے تو کاروان والوں کو مارکٹ کا ریٹ نہیں معلوم ہے وہ ان کی اگنرنس کا فائدہ اٹھا کر ان کو چیٹ کرے اس طرح سے اس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور اس کو سیف گارٹ کیا آنے والے کاروان کے انٹریسٹ کو اس کے حق کو سیف کیا کیسے سیف کیا کہ وہ جب آئیں گے تب جا کر ان کو اس کا اختیار مل جاتا ہے کہ چاہیے تو کنفرم کرو چاہیے تو کینسل کرو اب جب یہ اختیار مل گیا تو آنے والا آ کر جو آ رہا ہے شہر سے وہ صحیح بیانی کرے گا صحیح بات ہی بتائے گا تاکہ گلت فائدہ نہ اٹھائے اب یہاں پر اگر کوئی بیچنے والے کا گلت فائدہ اٹھانے والے ہیں یا خریدنے والے کا گلت فائدہ اٹھانے والے ہیں تو اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے تو اس کے اندر جیسے مثال کے طور پر جو چیز ہے اسے کوئی چیز گلت بیانی کی جائے کہ یہ چیز کے بارے میں کوئی گلت بات بیان کیا جائے وہ بات صحیح نہیں ہوگی اور کیا اس میں گلت ہو سکتا ہے آپ بتائیے ایسے ٹرانزیکشن اور کیا گلت ہو سکتا ہے on the face of it ٹرانزیکشن تو صحیح کیونکہ اس نے اجازت دی اور اجازت کے انہ کوئی بات نہیں لیکن اجازت کے اندر کیا ایک گلت چیز ہو سکتی ہے کسی کی اگنرنس کا فائدہ نہیں اٹھائے جائے ہاں اگر کوئی مارجن آدمی کماتا ہے کہ یہ ہوتا ہے پچاس پچپن دونوں میں یہ ڈیلز ہوتے ہیں یہ ایریا میں ڈیل ہوتے ہیں یہاں سے یہاں تک ٹھیک بات ہے اگر ایکسپٹڈ چیز ہے وہاں پر کوئی اس نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا تو ٹھیک بات ہے لیکن اس میں اور ایک بات ہے جس کا خیال رکھنا ہوگا اس میں ایک خطرہ کیا ہے اس میں خطرہ یہ ہے کہ کوئی غلط بیانی سے کام نہ لے وہ کیونکہ کئی بار ایسا جب مارجنز انوالڈ ہوتے ہیں فیکٹر بن جاتا ہے جس کی ویعہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ البائی یعنی بالخیار مالم یتفرقہ بیچنے خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک الگ نہ ہو جائے فائن صادقہ سج بولیں گے ایک دوسرے کا بھلا چاہیں گے بورک اللہ حما فی بیہیما اس تجارت میں ان کے لئے برکت ہو جائیں گی وائن قتمہ و قذبہ اگر جھوٹ بولے اور دھوکہ دہی سے کام لے محیقت برکتو بہییما تو اس تجارت کی برکت چلی جائے گی کوئی دھوکے کا کام نہیں ہونا چاہیے کوئی جھوٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے ویسا کچھ ہو سکتا ہے جائز طریقے سے تو کوئی پرولم نہیں ہے یہ آخری سوال اچھا سوال کچھ رہا ہے جی بلی ایک پیشان والے ہیں تو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہاں کا جو ریٹ ہائی تھا لیٹ اوپر تھا تو انہوں نے پیسہ لیا اور یہاں ہنڈیا کے کام میں لگا دیا لیکن جو وہاں کم ہوا تو وہ اٹھا کر سب اپس کر دیا میں تو کچھ پرس کر دیا اس میں کچھ پرولم تو نہیں ہے وہاں پہ کرز لیا انہوں نے بغیر سوڈی کرز بھائی کا سوال ایک اچھا سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے فورن میں کرز لیا بنا سوڈ کا کرز اور اور کرز لے کر اس نے وہ کرز کے پیسے انڈیا میں انویسٹ کیے لیکن جب کرنسی ریٹ اس طرح سے ہو گیا کرنسی ریٹ ایکچھلی یہاں سے الٹا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا کیونکہ اگر یہ ٹائم پہ وہ کرز اگر وہاں فورن بھیجیں گے تو ابھی تو کرنسی کی ویلیو بہت کم ہے اور کنورٹ ہو کے وہاں پہ انہیں فورن میں اماؤنٹ کم ملیں گے یہ ٹائم اچھا ہے وہاں سے یہاں لانے کے لیے اگر الٹی بات ہوتی انہاں نے مارکٹ سیچویشن میں ایڈوانٹیج دیکھ کر کرنسی کو پھر سے ٹرانسفر بیک کر دیا جب پرائیس ایڈوانٹیج تھا پرائیس ایڈوانٹیج تھا تو تب ٹرانسفر بیک کر دیا اپنا کرز ادا کر دیا تو کیا یہ صحیح گلت ہے صحیح ہے اس میں کوئی گلت کی گنجائش ہی نہیں کیا مطلب کیونکہ کرنسی کے اندر یہاں سے وہاں کرنا اس میں کوئی پرابیم نہیں کرنسی میں صرف ایک رول ہے جو سونے اور چاندی کا رول ہے اور وہ کیا ہے یادن بی یادین ہینڈ ٹو ہینڈ یعنی کرنسی جب ایکسچینج کرتے ہیں تو وہ ہینڈ ٹو ہینڈ والا معاملہ ہونا چاہیے باقی اس کے علاوہ اور کوئی پرابیم نہیں ہے اب کوئی کہے گا کہ اگر الیکٹرونکلی کنورٹ ہونے والی کوئی چیز یا یہاں سے ہم الیکٹرونکلی دالیں گے وہاں پہ وہ آٹوماتکلی ملے گی تو اس میں ڈیلے نہیں ہے وہ ہینڈ ٹو ہینڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی پرابیم نہیں ہے میوزیکل انسٹرومنٹ بیچنا بنانا مینی فیچر کرنا مثلاً ٹی بی ویڈیو کیمرہ یہ سب کیا جائز ہے کیا ہے بھائی کا سوال ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس مینی فیکچر کرنا کیسا ہے اگر یہاں تک سوال ہم سنیں گے تو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے جیسے گٹار یا یہ سب تو میوزیکل انسٹرومنٹس جیسے میوزیک نکلتی ہے وہ سب کو مینی فیکچر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا حرام یوز ہے اس کا کوئی اچھا یوز ہے ہی نہیں وہ حرامی چیز ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ ٹی وی جو ٹی وی ہے اس کے اندر ٹی وی ہے اور ٹی وی کے علاوہ آپ نے کیا بتایا کیا بیٹیو ہے کیمرا ہے کیمرا ہے لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ ہے ہم لوگ ایک ایک کو الگ الگ دیکھیں گے ٹی وی کے اندر کیا معاملہ ہے کہ میں نے آپ کو تین رولز بتائیں ایک رول یہ ہے کہ اگر کنفرمڈ حرام استعمال ہے تو وہ چیز کو بیچنا حرام ہے اگر صحیح اور غلط دونوں ہو سکتے ہیں تو وہ چیز کو بیچنا جائز ہے اگر زیادہ چانس غلط کا ہے لیکن صحیح کا بھی چانس ہے لیکن صحیح کا چانس کم ہے تو وہ مکروح ہے ٹی وی کے معاملے میں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کدنے بیچ رہے ہیں اگر مان لیجئے کہ کوئی اسلامیک سنٹر آیا کہ ہمیں ایک ٹی وی لگانے کا ہے اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو انشاءاللہ غلط استعمال نہیں ہے مان لیجئے کہ کوئی اگر نون چیز ہے کہ کوئی بہت ہی دیندار لوگ ہیں جو صرف دینی پروگرام اس میں دیکھنے کے لئے کرنے والے ہیں ٹی وی لے رہے ہیں تو وہاں پہ پرابلم نہیں ہے لیکن عام طور پر سوسائیٹی میں کیسے لوگ ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی میں آپسینٹی فیلی ہوئی ہے بہیائیاں فیلی ہوئی ہے برائیاں فیلی ہوئی ہے اور لوگ عام طور پر اگر آپ کہیں کہ کچھ سوسائیٹیز ہوتی جہاں پہ بہت تقویے والے شاید لوگ ہوں گے اگر ویسے کوئی سرکل میں کوئی ٹی وی بیچ رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن باقی ویسے لوگ اکثر بہت زیادہ ٹی وی میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں گے ہے نا اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط استعمال زیادہ ہے جیسے ایسے ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.9% غلطی استعمال ہونے والا ہے تو اس سیچویشن میں ٹی وی بیچنا کیسا ہے تو یہ ایک بہت ہی وہ حرام والی چیز کے بلکل almost touch ہوتا دکھ رہا ہے touch ہی ہوتا دکھ رہا ہے تو اس وجہ سے اس چیز سے بچنا چاہیے اس چیز سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ almost وہاں پہنچ گیا سمجھ لیجئے لیکن لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی بات الگ ہے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اندر صحیح استعمال اور غلط استعمال دونوں کی گنجائش ہے بہت زیادہ ہے غلط استعمال کی بھی گنجائش اور صحیح استعمال کی بھی گنجائش ہے اس کے اندر غالب شاید مجورٹی بھی استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لئے تو اس کے اندر ایک سیچوئیشن چینج ہو گئی اب جیسے میں نے آپ کو تین رولز بتائے ہیں تو آدمی وہ تینوں رولز کو دھیان میں رکھ کر سیچوئیشن تو سیچوئیشن ایریا تو ایریا کیس ٹو کیس اسے اپلائے کریں اور اس چیز کے مطابق وہ فیصلہ کریں تو لیپ ٹاپس اور کیمرہ بھی پوچھا ہوں کیمرہ کا استعمال کیا ہوم یوز میں ہے تو ہوم یوز کے اندر بھی فتوہ اس بارے میں یہی ہے کہ جو شادیوں میں یوز کرتے ہیں جو گھر کے اندر یوز کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کل وہ بیوی اس کی ہے کل اس کا ڈیواؤس ہو جائے گا تو بھی اس کی فوٹوز اس کے پاس ہوگی ویڈیوز اس کے پاس ہوگی اگر ہو گیا تو اور اس کے اندر پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں کوئی نان محرم دیکھ سکتا ہے کسی نامحرم کے پاس جا سکتی ہے تو ہوم ویڈیوز کے اندر بھی جو بیٹر یہی ہے کہ یہ سب چیزوں سے بچنا ہی چاہیے یہ چیز کے اندر اچھا استعمال بہت ہی شاید کم ہوگا اور برا استعمال بہت ہی زیادہ ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے کیس ٹو کیس کے مان لیچے فلم انڈسٹری کا آرڈر آیا کہ ہمیں دس کامریرے سپلائے کرو تو کوئی وہاں پہ کام نہیں کر سکتا ہے ہاں اسلامی سنٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے لیکن ایسے یوز بہت کم ہے اس میں بھی کیس شاید ایسا ہی ہو جائے گا کہ بہت لاج پسنٹیج غلط کا ہے اور بہت ہی تھوڑا پسنٹیج صحیح والے ملیں گے غلط والے ہی زیادہ ملیں گے تو اس کیس کے انہی سیچویشن میں آدمی کو بہت ہی کم ڈیلنگ کرنی پڑے گی زیادہ ڈیلنگ نہیں کر سکتا ہے جب ایسے سیچویشن ہے تو چیک کرے گا پہلے کہ یہ صحیح جگہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے ہم سوال کا جواب دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی ایجنٹ کو بیچنے والا کہتا ہے کہ مجھے پچاس چاہیے اور وہ ایجنٹ اسے پچپن میں بیچتا ہے تو کیا یہ اس ایجنٹ کے لئے صحیح ہوگا نہیں ہوگا بیسیکلی اس بارے میں بات یہ ہے کہ اس موضوع کے متعلق علماء میں اختلاف ہیں اور اختلاف کے اندر ایک باب قائم کیا ہے اپنی صحیح میں تو پیمنٹ کے متعلق انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا کال لائے ہے اور عبداللہ ابن عباس کا کال میں پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص کا ہے یہ کپڑا تم بیچو اتنے اتنے کے اوپر جو ملے گا وہ تمہارا یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا تو پتا چلا اگر کپڑے کے لئے جو چیز ہے اتنے اتنے کے اوپر جو ملے گا ہوا لکا وہ تمہارے لئے اسی طرح ابن سیرین تابعی ہے اذا قالا وہ کہتے ہیں یہ چیز اتنے میں بیچو اس کے اوپر جو پروفٹ ہوا وہ تمہارے لئے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابن سیرین ابن عباس کا جو ہم نے قول دیکھا اور انہوں نے امام بخاری نے یہ دونوں قول دینے کے بعد وہ خود دلیل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا رہے ہیں جو حدیث ہے مسلمان اپنے شرطوں پر ہوتے ہیں تو یہ حدیث لا کر وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث سے ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ اس طرح کی تجارت کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس متعلق علماء میں اختلاف ہے اور کچھ علماء کے ایک طبقے نے اس تجارت کو صحیح نہیں کہا لیکن دلائل کی روشنی میں اور جو سلف کا قول ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس چیز کے متعلق گئے ہیں تو جو علماء کہتے ہیں کہ یہ تجارت جائز ہے دلائل کی روشنی میں یہ بات زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے لیکن اس کے نے کوئی دھوکہ دیئی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی اگنرنس کا غلط فائدہ اٹھانا نہیں ہونا چاہیے کسی کی جہالت یا لیک آف نالج کا غلط فائدہ اٹھانا نہیں ہونا چاہیے جو تمام چیزیں جو نارمل تجارت میں ہوتی ہیں باقی ادروائز اگر کوئی بروکر ہے جس کے پاس استطاعت ہے کہ کوئی پروڈک کو اور اچھا مارکٹ کر کے اور اچھی طرح سے کوئی پروڈک کا اچھا بھاول آ سکتا ہے تو وہ اپنی استطاعت کو صحیح حلال جائز طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے ایسی شرط سیٹ کر کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے موسیقی